موسیقی ایک چیز جو پہاڑی علاقوں میں مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ ہے ماؤنٹن ٹاپس اور فلیٹ پلینز جو بھی جگہ آپ جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی فلیٹ پلینز اس طرح کی ملتی ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بھی یہ ایک بہت ہی مشہور جگہ وادی کاغان میں لالازار کے نام سے مشہور ہے اور اس نام سوٹس ایٹ ایک لفظ میں سنا کرتا تھا پرفضہ مقام اور یہاں پہ آکے واقعی اب سمجھ میں آیا کہ پرفضہ مقام کے معنی کیا ہوتے ہیں اس ایک امیزنگ پلیس اور اتنی خوبصورت اس کی لینڈسکیپ ہے کہ آپ آتے جاتے ہیں اور آپ کو ایک نیا ویو کھلتا ہے اور خوبصورت اس طرح ہے جب ہم رستے میں آ رہے تھے جب ہم پھول کھلے میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ لیٹرلی لگتا تھا کسی مالی نے یہ ہاتھوں سے اگائے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت جگہ رستہ اس کا بڑا خوبصورت ہے جب آپ اوپر آ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ آلموسٹ پیک کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو روڈز اوپر سے نظر آتی ہیں وہ بلکل ایک پتلی سی لائنز اور جو دریا ہے وہ روڈ کے سائز میں اور بہت خوبصورت سے نظر آئے ہوتے ہیں موسیقی 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 ایک عجیب اور غریب جگہ کہ جب آپ اس جگہ کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں اور ساری کی ساری سٹوریز ہیں but I think this is the place جہاں پہ آپ آ کے فیل کریں گے کہ I think must be their home, must be their home because it's so beautiful. This place is called Saifal Maluk. I am on the other side of the lake and it's so cold, it's freezing cold. اور ایک غلطی میں نے کر دی کہ I had a very nice jacket and I just forgot it in the hotel and I'm regretting it but amazing, amazing place اور اتنی تھنڈ اس وجہ سے ہے کہ میرے بیک پہ جو پہاڑ ہیں they all snow covered اور جو ویلی میں جتری ہوا آ رہی ہے وہ ساری کی ساری پہاڑوں سے چل کے آ رہی ہے so I think کوئیسی جگہ بیٹھوں جا کے ہوا ہیٹنا کرے because بہت سخت سردی ہے آپ دیکھنے میرے ایرد گرد بہت بڑا بازار بے شمار لوگ آئے ہیں اور ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے جس میں کھانے کی چیزوں سے لے کے اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو عام طور پہ ٹرائبلرز کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہیں یہاں پہ وہ ہر جگہ دستیاب ہے even اگر آپ پراپر کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو پراپر کھانا سے مراد کڑائی کھانی ہے کہ اور چیز کھانی ہے تو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں آفٹر وزیٹنگ دس پلیس ای تنک یہ جگہ ڈیزرفز فیری تیل بکوز سو بیوٹیفل اس کا جو لیا اوٹ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے جیل کے ساتھ پیچھے کے پہاڑیوں کی جو دامن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کسی نے ڈیزائن کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے دامن سے سارا کا سارا پانی گلیشیر پہ گل کے یہ پوری لیک بھر رہی ہے اور بلکل میرے پیچھے ملکہ پربت کے پہاڑ ہے وہ بیوٹیفل اور اس جس بریتھیکن اس کا ٹاکوائز پانی خوبصورت اور اس کا جو پورا کا پورا بنی ویر بہت بڑی لیک ہے مجھے لگتا تھا کہ جب میں نے پکچرز میں اس کو دیکھا تھا مجھے لگتا کہ بہت چھوٹی لیک ہوگی لیکن یہ بہت وسیع اوریز لے گے اور بہت خوبصورت ہے اس لیک کے پارے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور یہاں پہ ایک شہزادہ آیا تھا اور اس شہزادے کے ساتھ جو منصوب سٹوری وہ یہ ہے کہ ایک پری یہاں پہ تھی اور اس کو اسے عشق ہو گیا اور وہ یہاں پہ رہا اور اس شہزادے کے نام پہ یہ جھیل کا نام ہے سیف الملوک تو فیری تیل سے بڑی انٹرسٹنگ سپنڈ سم ٹائم ہیر دن کا ٹائم نہیں رات رکے اور اس جگہ کو انجوائے کریں اور سب سے بہتر جو اس کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے جس ٹیک اپک ریلاکس اور اس جگہ کو انجوائے کریں اس کی ویو کو اس کے پانی کو بہت خوبصورت ایک سپورٹ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور میرے خال میں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ضرور آپ کو رکھنا چاہیے اور آپ کو رکھنا چاہیے اور لیف پہ جو آپ کو چیز نظار آرہی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور اہمیت کی حامل اس جیسے ہے کہ یہ چند ان پہاڑوں میں سے جن کی کلائمبنگ بہت ہی مشکل ہے اور بہت سارے کوپیما ہر سال اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہے نانگا پربت اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ بلکل رگڈ رف ماؤنٹنز ہیں اس میں بلکل ڈرائے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ان کے بلکل بیک پہ آپ کو برف پوش پہاڑ ملیں گے جو کہ کمپلیٹلی کورڈ ہیں برف سے اور بڑا ریئر سا سین ہوتا ہے اس طرح کا جب آپ دیکھتے ہیں اس کو یہ پہاڑ اتنے انچے ہیں کہ اس پہ موسٹلی بادل چاہے رہتے ہیں کیونکہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھوڑے دیر ویٹ کرتا ہوں کیونکہ بادل موف کرتے رہتے ہیں اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو میک شور کہ اگر اس پہ بادل آئے ہیں قریب ترین ہوتلز ہیں بیٹھ کے آرام سے تھوڑا ریسٹ کر لیں چائے پی لیں کچھ چھوٹا مٹا کھا لیں برد دونٹ مس دس ویو اس ملین ڈالر ویو اس پارڈی سسلے کا آخری اینڈ بابوسا ٹاپ ہے اور یہ جو نظارہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کو اتنا خوبصورت نظارہ اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے پہاڑیاں دیکھی ایک دو تین چار پہاڑی جس پہ برف پڑی اٹھی تھی لیکن اب یہ پورا کا پورا سلسلہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس وقت دن کا ٹائم ہے موسم میں گرما ہے اور آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ امیجن کریں کہ چند گھنٹوں بعد یہاں پہ درجہ ارد منفی میں چلا جائے گا اور یہ چل فیکٹر جو یہ ہوا جو یہاں پہ آ رہی ہے یہ ساری کی ساری سوادی سے آ رہی ہے جو کہ برف پوش ہے جتنی ابھی تک میں نے ٹریبلنگ کیے میں نے اس سے خوبصورت نظارہ بلکل نہیں دیکھا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوکے بس دیکھتے رہیے قدرت کی مصوری کو اور بس تعریف کرتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں چیز ایسی ہے کہ بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں جو یہ برتن میں یوز کر رہا ہوں یہ اس کے بہت سارے کام ہیں یہ عام طور پر مزدور گھروں میں کام کرنے کے لئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سو اگر آپ کبھی کڑائی گھر میں بھول گئے لے جانا کبھی قریب سے ہی کسی بھی دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں اور جہاں پہ ہارڈ ویر کا سمان ملتا ہے آپ کو بہت سانی مل سکتی ہے یہ بھی میری ایک میکشفٹ کڑائی ہے یہاں پہ ہم نے کڑائی دکھ دی اور اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل بھولا سوی گرم ہو جائے اس کے بعد ہم نے چکن کو سولہ پیس میں کڑائی کی کٹنگ سولہ پیس یہ بھی اسوی سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کٹنگ کیا ہونے چاہیے چھوٹے شائز میں ہونے چاہیے سکسٹین پیسز ون چکن یہ ہم نے اس میں ایک اکر کی پیسز ایڈ کرنے ہیں دس منٹ تک چکن کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے اس کے فردر پروسس کی طرف جائیں گے بہت سارے جگہوں میں جو کڑائی بنتی ہے اس میں بہت سارے لوگ پیاس شامل نہیں کرتے ٹیمارٹر is the main ingredient لیکن اگر آپ کو گریوی والی کڑائی چاہیے جو کہ آج میں بنانے جا رہا ہوں وی نیڈ ٹو ایڈ سامنین اور ایک اور انگریڈینٹ جو کہ اس میں اور گریوی کو زیادہ کرے گا وہ ہے دہی لیکن سب سے پہلا ہم سٹارٹ کریں گے پیاس کے ساتھ پیاس کٹ گئے اب اس کے بعد آئے گی باری ٹیمارٹر کی کوانٹیٹی ڈیپینڈ کرتا ہے گریوی کتنی آپ چاہ رہے ہیں ڈرائے کڑائی بھی ہوتی ہے میڈیم گریوی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بہت ساری گریوی کے ساتھ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میڈیم گریوی چاہیے تو آئی تنگ ٹو آنینز میڈیم سائز اور تقریب ان کوئی چار آدھر ٹیمارٹر درمیانے تھوڑے سے بڑے سائز کے بہت بڑے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لیسن لیسن کا فلیور بڑا سٹرونگ ہوتا ہے بہت بڑی کونٹیٹی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں تین سے چار جویے اس کے لیے کافی ہوں گے اس کی ویریشنز بہت ہیں آپ کراچی سے پشاور تک جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ کڑائی ملے گی اور کڑائی کے بے شمار ویرینٹس ملیں گے چکن تیار ہو چکا چکن کو نکالیں گے چکن ہمارا ہو گیا تیار comes here اور تینوں اجزاء عام طور پر ہمارے ہاں ٹرینڈ دے گے پیاس کو پہلے فرائے کرو اس کے بعد لیسن کو بھننا پڑتا ہے پھر ٹیمارٹر بٹ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ اس میں نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور امیجن کریں کہ ایک جگہ کے ہم پکنک منانے گئے تھے دو جگہ کڑائی بن رہی تھی دونوں جگہ ہی نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ استعمال ہو رہا تھا اٹس ایلز کے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ سپائسی چاہتے ہیں پھر کمپلیٹ پیکٹ ڈال دیں اگر آپ بہت زیادہ سپائیں گے تو اس کا صحیح فلیور آئے گا اس کو ہمیں تھوڑا سا کر لینا ہے مکس اور اس کے بعد اس میں تقریبا کوئی آدھا پاؤ دہی ریزن بینگ کہ جتی دیر اس کی گریوی میں تیار ہونے میں لگے گا اتنی دیر میں چکن بھی پک جائے گا لہٰذا اس میں چکن اٹ کر دیں گے مکس اٹ اور لیٹ اٹھ کک ہیٹ کو کنٹرول کرتے رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا جب آپ قریب بیٹھے رہتے ہیں مجھے بھی یہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے سو آئی ٹنک اس کے جو ہیٹ لاؤس ہو رہا ہے اس کو بچا لیتے ہیں اور سارے کے سارے کوئیلا لکڑی انگارے جو بھی ہیں وہ آپ اندر کی طرف کر دیں گے تاکہ فلیم آپ کو کمپلیٹ ملے جس طرح مجھے یہاں پہ مل رہا ہے اور اب اس کے ایک دو اور کٹنگز ہیں جس طرح مجھے یہاں پہ مل رہا ہے خاص طور پر ایک ہری مرچ اور میرے خیال میں سے ابھی تک میں نے کوئی ایسی کڑائی نہیں کہا جس میں ہری مرچ کوئی نہیں شامل کرتا تو ٹیمارٹر اور ہری مرچ جو ہے اس کے بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ایک چیز جو اپشنل ہے ادرک کچھ لوگ بلکل پسند نہیں کرتے آپ نائٹ کریں اور بہت سارے لوگ ادرک پسند کرتے ہیں کٹنگ میری ریڈی ہو چکی ہے اور میں اس کو رکھ داتا ہوں سائیڈ پہ اب تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور کوشش کرنی کے پانی اس کا خوشک ہو جائے بہت زیادہ ڈرائی نہیں بہت کافی حد تک جب ریڈیوس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں دور انگریڈنٹ اٹ کرنے اور ہماری کڑائی ہو جائے گی تیار اچھے جی کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور جتنی گریوی مجھے درکار تھی میں نے اس حساب سے اس کو رکھا ہے بہت اگر آپ گریوی کو تھوڑا سا اور ڈرائی کرنا چاہ رہے ہیں give it about 5-6 منٹ اور مجین اس کو پکائیں اس سے زیادہ نہ پکائیں بہت ڈرائی ہو جاتی ہے کھانے کابل نہیں رہتی باریک کٹیوی ادرک and just mix it اور ایک اور امپورٹن چیز کم سے کم میں جب کڑائی بناتا ہوں I make sure کہ جس میں ادرک اور ہری مرچ جب شامل ہو جائے then just a minute or two of cooking بہت زیادہ نہ پکائیں ہری مرچوں میں جو ہلکا سا کچھا پن رہتا ہے that gives a very good flavor زیادہ پکائیں گے ہری مرچے اور لال مرچوں میں فرق نہیں رہ گئے یہ سارے کی سارے پیس جائے گی it won't give you that good flavor and especially the ginger جو ادرک ہم نے باریک کر کے کٹیے again that also I'll cut it with a little mix just cook it for a minute and we are ready جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا ہے جب آپ تین بہت بڑے پہاڑی سلسلوں کے بارے میں information لیں گے یعنی ہمالیا کراکرم اور ہندو کش جو اس ریجن میں بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے اور بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں لیکن یہ وہ مقام ہے جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تینوں سلسلے یہاں آکے ملتے ہیں اور میرے بالکل پیچھے ان تینوں پہاڑ کے ranges جو ہیں آپس میں ملتی ہیں it's such a unique spot اور I think we should be proud being Pakistani کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان سلسلوں کے بے شمار پہاڑ بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہیں لیکن junction point جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے اور اس سے بھی خاص بات اس کے بالکل پیچھے ایک پہاڑ جو چمکتا دمکتا راکہ پوشی کے نام سے بہت بلند پہاڑ ہے اور یہ سارا کا سارا ریجن میرے خانم میں اگر پہاڑوں کی وادی کہا جائے تو غرط نہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ دنیا کی چند ہائیسٹ پیک واقع ہیں اس جگہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی عظیم دریائے نکلتا ہے جو کہ ہزاروں میل کی مسافت تیہ کرتا ہوا Arabian Sea میں گرتا ہے اس کا نام ہے دریائے سندھ سب سے خوبصورت بات جو مجھے یہاں پہ آکے پتا لگی جب میں دریائے سندھ دیکھا تو سندھ میں بہت دفعہ دیکھاوا ہے لیکن اس جگہ دیکھ کے حیرت یہ ہوئی کہ کتنا بڑا سائز ہے اس کا کتنی بڑی لیندھ ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے It's an amazing view جب اس دریائے کو آپ یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے ناران سے شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہوئے لولوسر ٹاپ پہ ایک جھیل جو بہت بڑی ہے اور اس پورے ریجن میں سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے بہت ہی خوبصورت لولوسر جھیل اور اس میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں huge اور آگے تک گئی ہوئے اور یہ basically جو جتنے علاقے میں آپ کو trout ملتی ہے یہ اس کا spawning ground ہے یعنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور یہ ساری river upstream against the tight swim کرتی ہوئی اس جگہ پہ آتی ہے اور یہاں پہ یہ افضائش اس کی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت پانی یہ جھیل تقریباً ڈھائی کلومیٹر لیندھ میں ہے imagine کریں کتنی بڑی جھیل ہے اور یہ وادی اکاغان میں پانی کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اور یہی زخیرہ آگے جا کے کنھار river جو کہ پوری کی پوری وادی اکاغان میں چلتا ہے یہ اس کا سب سے main source ہے یہ جگہ تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار فٹ سطح سمندر سے بلند ہے یعنی جھیل سیف الملوک ساڑھے دس ہزار فٹ پہ ہے تو یہ اس سے بھی ایک ہزار فٹ انچائی پہ اور بہت سرد مقام ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دن کا ٹائم ہے اور گرمیوں کی مہینہ ہے لیکن جیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیکٹ پہنی ہے سو کوڑ ڈاوٹ ہے دن کے ٹائم میں بھی اگر آپ کو جیکٹ پہننے پڑے ہیں امیجن کریں کتنی سردی ہوگی پرانے زمانے میں اگر آپ ککنگ دیکھیں گے بار بی کیو تو ایتنگ دس از دو دو لکڑیاں جس میں ہم اس کو سپورٹ کر سکیں اور اس طرح کی لکڑیاں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی ریزنی کیا ہم سیلیکٹنگ دس بکاہ جب بھی آپ ٹریول کرنے جاتے ہیں یہ وہ چیزیں جو ہنڈر پرسنٹ ام شور کہ پیپل کرنے جاتے ہیں اور یہ ایک بہت سکتے ہیں یہ ایک بہت سکتے ہیں آگا ہم نے لگا دی اس کی پلیش ہے امیزنگ اور اتنی تھنڈی ہوا ہے چولے کی جو ہیٹ ہے یہ بلکل فیلی نہیں ہو رہی بلکل آہ ایسنگ امیزنگ 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 جو ہمارے جو میں آپ کو آپ کو اپشن دے رہا ہوں ہم جس میکنگ فش کوئی سی فش لے لیں کچھ ہرنگ فش میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں جس سکھ فش یہاں پہ میں نے بول لے لیا ہے اور ہم کام یہ کریں گے کہ اس میں جو ہم نے فش پکا نی ہے سب سے پہلے اس کو کریں گے مرینیٹ لیکن اس سے بھی پہلے تھوڑے سے چھوٹے سے اگر ہم انسیزن اس پہ لگا دیں that would be a nice idea لہذا ہم مچھلی کو یہاں سے بون سائٹ سے لیں اس سے کیا ہوگا کہ مچھلی کے اندر تک اس میں مسالہ چلا جائے گا it will taste much better اچھا جیس میں ہمیز کر رہے ہیں نیشنل کا فش مسالہ it will really add flavor to it بہت سارے لوگ اس کو دو دو تین دین چار گھنڈے مرینیٹ کرتے ہیں what i will do i'll just sprinkle some on top اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا for just about 10-15 minutes should be fine almost a teaspoon of spice inside اچھا بہت سارے لوگ اس کی outer side پہ بھی مسالہ لگاتے ہیں اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا because جو میٹ کا پارٹ جہاں سے اس کی ابزورپشن ہونی ہے مسالہ کی وہ inside پارٹی ہے most important thing جو ہم نے یہاں پہ لکڑی لگائی ہے V-shape اس کو گیلا کر لے reason being آگ کے بالکل قریب ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو use کریں پکانے کے لیے اور یہ آگ پکڑ لے ہم نے simply یہ لکڑی لے کے یا تو آپ اس کے اوپر ایک فش لگا دیں یا دو میں دونوں اس پہ لگاؤں گا اور اس کے لیے سمپل دھاگہ بھی آپ لے سکتے میرے پاس اتفاق سے تار یہاں سے مل گیا سو اس کوئی سمپل کہ ہم نے فش ایک یہ رکھ کے اور دوسری سائٹ پہ دوسری فش رکھ دوں گا ووٹ ویل ہیپنی سیمیلٹینیسلی ایک ہی سیخ پہ آپ کی دو مشلیاں تیار ہو جائیں گی موسیقی 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 اس کو ہم نے دو پیچ کر لینا ہے اگر ہم نیشنل کا فش مسالہ ہی ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اور اسی کو ہم یوز کر لیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں مسالہ ڈال دیا جس ایک دو ٹیبل سپونز اگر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا ان کو مرینیٹ کرنے کی اتنی زورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں جس طرح ہم فش کو دس سے پندر منٹ مرینیٹ کرتے ہیں سبزیوں کے لئے بلکل زورت نہیں ہے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد اسی سکوئرز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان میں سبزیاں لگا دیں گے میک شور دہ سوفٹر ونس گو فرسٹ ریزن بین کہ یہ سیخ جیسا نہیں ہے چلے جی ہماری ویجٹیبل سکوئر بھی ریڈی ہوگی تو تھوڑی در کے لئے رکھیں گے ٹل تا ٹائم فش کوکس دس وونٹ ٹیک لاؤنگ دو سے تینی منٹ کے اندر پک جائے گا لہٰذا اس کو اگر آپ انڈ بھی بلکل پکائیں گے بہت جلدی تیار ہو جائے گا ہزیر جی فش ریڈی ہوگی ہے فش کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور دہ ویجٹیبل کمز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دس وونٹ ٹیک لاؤنگ لاؤنگ لہٰذا تین چار منٹ میکسیم پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جائیں گے اس کو میں فش کو یہ کروں گا اندر مین ٹائم سائٹ پر ایسے رکھ دوں گا تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی ہلکی سی گرم بھی رہے تھوڑی تھوڑی پکتی بھی رہے بائی دے ٹائم دے ویجٹیبل ککس سب سے پہلی جو چیز مجھے سٹائک کی ہوئی ہے شاپ کے اندر آتے ساتھ ایک چھوگا تھا خوبانیاں سیرت کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں اور یہ فائیف سٹار فوٹس میں سے آتے ہیں اس میں نیشنل کا اچار گوشت مسالہ بھی شامل کر دیں گے